میں ایک پاکستانی جاسوس تھا سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف قریباً 20-25 روز چھوٹی بنانے کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں کودنے کا حکم ملا اس طفعہ گرداسپور جا رہا تھا پرکاش کو حسب سابق میں نے بزنس ٹور کا بہانہ تراشا تھا گرداسپور اور بٹالا کے درمیان دریائے بیاس کے کنارے دشمن نئی مورچہ بندیاں ترتیب دے رہا تھا جہاں انتہائی اہم نویت کے اخترناک ہتھیار نسب کیے جا رہے تھے مغربی سرحدوں پر بھارت کا پنجاب میں یہ پہلا دفاعی حصار تھا کیونکہ راوی عبور کرنے کے بعد بیاس تک کا علاقہ میدانی ہے اور کسی بھی تربیت یافتہ فوج کے لیے کھلی شکارگاہ کا کام دے سکتا تھا دشمن کی منصوبہ بندی اچانک عمل میں آئی تھی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انتظار کیا جائے کیونکہ سرحدی ازلا میں فوجوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کسی بھی لمحے جنگ کا پیشخیمہ بن سکتی تھی سرد جنگ اروج پر تھی اور ان لمحات میں لمحہ لمحہ کی خبر رکھنا ضروری ہوتا ہے دشمن کی جنگی حکمت عملی پر کڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے خاص طور سے وہ شکاف دھوننے پڑتے ہیں جن کے ذریعے دشمن کے اندر گھسنے کے مواقع میسر آسکیں مشرقی پنجاب کے دفاع میں دریائے بیاس کو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اس پل کی تباہی بھارتی دفاع کی دھجیاں بکھیر سکتی تھی دشمن نے دریائے بیاس پر سری ہرگوپن کے نزدیک ساحل کے ساتھ ساتھ میلوں تک انٹیک ائر کرافٹ گنز کا سلسلہ پھیلا دیا تھا ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ حملے کے سائرن پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی اور دریائے بیاس کے پل پر ایسا خطرناک چھاتا تن جاتا جس میں سے کسی ماہر ترین ہواباز کا گزرنا بھی ممکن نہ ہو سکے معاملہ اگر تیارہ شکن انٹیکرافٹ توپوں کا ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی ہمارے جیالے ہوابازوں کے لئے بھارتی دفاع کا غرور توڑنا کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن بھارت نے حالی میں روس سے حاصل شدہ آٹومیٹک میزائل سسٹم بھی یہیں کہیں چھپا رکھا تھا جسے فوراں ڈھونڈ نکالنا ضروری تھا گرداسپور سے میں نے دو تین مرتبہ کھپور تھلا وغیرہ کی طرف بزریا بس اور ٹرین سفر کر کے ایک نظر تیارہ شکن توپوں کا جائزہ تو لے لیا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ مزائل کے ہی نظر نہیں آئے تھے اور آخر ایک دن قریباً شام کا وقت تھا جب میں سری ہرگوپند پر اتر گیا یہ چھوٹا سا قصبہ نماز شہر ہے وہاں اپنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر جو اسے سکھوں کے ایک گروہ کی نسبت سے حاصل ہے یہاں کے مشہور گردوارے میں لوگوں کی عمد و رفت لگی رہتی تھی اس کے علاوہ واحد قابل ذکر مقام یہاں کی غلہ منڈی تھی جہاں نزدیکی دیہات سے لوگ اجناس کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے شام سے رات تک میں اپنے بزنس کے بہانے سارے شہر میں گھومتا رہا لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ملی مختلف مقامات پر لوگ جنگ سے متعلق باتیں تو کر رہے تھے لیکن ان کی معلومات عام نویت کی ہی تھی انہیں اس حد تک ہی علم تھا کہ دریائے بیاس کے کنارے کنارے پل کے دونوں اطراف میلوں تک بھارتی فوج نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جنگ ہونے والی ہے یا پھر وہی گھسا پھٹا موضوع کہ آج فلان جگہ سے جاسوس پکڑا گیا ہے جو کھیتوں میں چھپا وائرلیس کر رہا تھا مگر ابھی تک میزالوں سے متعلق گفتگو سننے کو نہیں ملی تھی رات کو میں ناکام و نشاد اس کردوارے میں سونے کے لیے چلا آیا جہاں مجھے ایک دکاندار کی مہربانی سے کمرہ مل گیا تھا عدل ناخواستہ مجھے پاتھ میں شرکت کرنا پڑی رات کو مجھے کافی دیر گئے تک نیند نہ آئی میرے ذہن پر ساری رات میزائل سسٹم سوار رہا بڑی عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی تھی ابھی تک مجھے ان کا کوئی سر پیر نہیں ملا تھا جسے میں اپنی مہم کا نکتہ آغاز قرار دیتا آدھی رات تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اچانک امید کی ایک کرن شمکی میں نے سوچا کیوں نہ دریائے بیاس کے کنارے کشتی رانی سے لطف اندوز ہوا جائے قسمت آزمائی کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے میں مطمئن ہو کر سو گیا صبح گردوارے سے ہی کڑھا پرشاد کھا کر میں سیدھی مقامی مارکیٹ پہنچا یہاں ایک دکاندار کچھ زیادہ ہی مہمان نواز قسم کا مل گیا تھا ستصری اکال میں نے دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہی دانت نکال کر پرنام کیا جواب میں انہوں نے بھی فتح بلائی میرا حال دریافت کیا اور رات کے قیام کے متعلق اپنی تشفی کی مہراج جی یہاں میرا کام تو ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کے سلوک نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ آپ سے ملنے چلا آیا ورنہ میں تو واپس لو دھیانہ جا رہا تھا میں نے ان میں ہوا بھرنی شروع کی دھن بھاگ دھن بھاگ دونوں باپ بیٹا ان کے ساری سے بولے انہوں نے فوراں چائے منگوالی میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں لیکن اب افسوس ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے آپ جیسے اچھے لوگوں کے درشن کیوں نہ ہوئے میری تعریف پر وہ دونوں پھولے نہیں سما رہے تھے باتوں ہی باتوں میں میں نے دریا میں کشتی رانی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ یہ میرا بہترین مشخلہ ہے فوراں بیٹا جس کا نام گجندر سنگھ تھا تیار ہو گیا لیکن سنائے مہاراج جی آج کل اس طرف فوج نہیں جانے دیتی میں نے اپنی تشویش ظاہر کی اجی سینہ کی گجندر سنگھ نے مکمل سکھ بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کو موٹی سی گالی سے نوازا بڑی اچھا تھی مہاراج آپ نے پوری کر دی میں نے انکساری سے جھگتے ہوئے کہا کالجی آپ تو بڑے بزدل لوگ ہیں خواہ مخواہ ڈر جاتے ہیں سینہ سے اس نے میرے ہندو ہونے پر چوٹ کی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم لوگ ایک بس کے ذریعے بیاس کے کنارے پہنچ گئے یہاں تفریح مقام ہونے کی وجہ سے کالجوں کی کشتیاں بندی تھی اس کے علاوہ پرائیویٹ کشتیاں بھی موجود تھی ایک کشتی ہم نے کرائے پر حاصل کی اور ایک بوڑے سے ملہ کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا میں نے جانبوچ کر جنگ کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی دو تین منٹ تو بوڑا ملہ ہماری گفتگو سنتا رہا میں بھارتی سینہ کی حمایت کر رہا تھا اور گجندر سنگھ سے مخالفت کروا رہا تھا جو اپنی مخصوص سکھوں والی زبان میں ہر فکرے کا اختتام کسی گالی سے کرتا تھا اس کی باتوں سے تیش کھا کر بوڑا ملہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو گیا گجندر سنگھ نے پاکستان فضائیہ کے ہاتھوں پینسٹ میں اپنی فوج کی درکت بنتی دیکھی تھی وہ تنزیہ انداز میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا جب ملہ نے دخل دیتے ہوئے کہا سردار جی وہ اور وقت تھا اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے کیا ہے مہاشی جی گجندر سنگھ نے اسے بھی چڑھایا جواب نے اس نے ان ہتھیاروں کی تفصیل بتانی شروع کر دی جن سے لیس بھارتی فوج کو اس نے بیاس کے کنارے ڈپلائے ہوتے دیکھا تھا ہتھیاروں کی ساخت وہ ہاتھوں کی مدد سے سمجھا رہا تھا میرے کان کھڑے ہو گئے پھر جب اس نے بڑے بڑے ٹریلروں پر لدے مختلف ساز و سامان سے متعلق بتانا شروع کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ وہ سامان اس نے دوسرے کنارے پر واقعہ ایک گاؤں کے نزدیک اترتے دیکھا ہے تو میں نے دو تین فکروں سے ہی ایسی فضاء پیدا کر دی کہ گجندر سنگھ اس پر باقاعدہ جرہ کرنے لگا جواب میں ملاح نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کی لڑکی فلان کے گھر بے آئی ہے سرپنچ بھی اس کا واقف کار ہے قدرت خود بخود میرے لئے راہ ہموار کر رہی تھی قریباً پندرہ منٹ تک گجندر سنگھ کی بحث کے بعد جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب گجندر سنگھ سکھ پن کا مظاہرہ کرنے لگا ہے تو میں نے ملاح کو کنارے پر اتار دیا اور خود کشتی چلانے لگا اب ہم نے موضوع بدل دیا مزید بحث گجندر سنگھ کے ساتھ خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی وہ بہرحال سکھ تھا کسی بھی لمحے اس کا دماغ خراب ہو سکتا تھا ڈیٹھ دو گھنٹے کشتی چلانے کے بعد ہم واپس کنارے پر چلے آئے گجندر سنگھ کو میں نے یہاں سے رخصت کر دیا کیونکہ ہم نے دو مختلف سمتوں میں سفر کرنا تھا جیسے ہی وہ دفع ہوا میں فوراں اسی ملاح کی طرف پلٹا شما کرنا چاچا جی میں نے گجندر سنگھ کے رویے کی مافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے سکھوں کی روایتی کا مکلی کا رونا رویا ملاح میرے اس حیران کن رویے سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا میں نے اسے زبردستی بطور ٹپ دس روپے دے دیئے اور ساتھ ہی ایک کہانی بھی سنا دی میں نے اسے بتایا کہ میرا ایک بھائی گھر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ پانچ ہزار روپے لے کر بھاگ آیا ہے اس کا دوست جس نے اسے ورغلایا تھا پنجابی ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں کے گرد و نوا کے دیہاتوں میں ہی کہیں ان دنوں وہ دونوں یعنی میرا بھائی اور اس سے ورغلا کر بھگانے والا اس کا دوست موجود ہے ظاہر ہے جب تک پیسے موجود ہیں وہ گلچھرے اڑائیں گے اس کے بعد میرے بھائی کا جو حشر ہوگا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اگر نزدیکی دیہات میں مجھے کچھ واقفکار مل جائیں اور میری مدد ہو جائے تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا ساتھی میں نے یہ درخواست بھی کر دی کہ اس معاملے کو وہ لوگ اپنے تک محدود رکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں مہارات جی آپ جو جی چاہے اس علاقے میں کریں یہ تو دھندہ میرا شغل ہے میں زمیدار ہوں نزدیکی گاؤں میں میری زمین بھی ہے اس نے اپنی امارت مجھ پر جتاتے ہوئے کہا میں نے بھی اسے خوب خوب مکھن لگایا اور اس سے کہا کہ مجھے تو دیکھتے ہی وشواش ہو چلا تھا کہ میں اس کی مدد سے ضرور اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالوں گا اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دہلی آنے کی دعوت بھی دے دی اور اس وقت تک بزد رہا جب تک کہ اس نے ہاں نہ کہلوائی بڑا ملاہ مجھ پر توقع سے زیادہ ہی مہربان ثابت ہوا اس کی ایک کشتی میں بیٹھ کر ہم دوسرے کنارے کی طرف چل دئیے جہاں ہم لنگر انداز ہوئے وہاں ان حالات میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی لیکن فوج جی شاید اسے جانتے تھے اس لیے انہوں نے اسے ریائت برتی کون ہی چاچا نال کون ہے چاچا تمہارے ساتھ ایک سکھ حوالدار نے انچی آواز دے کر اس سے دور ہی سے پوچھا پرونہ ہے جی اپنا سردار جی ملاہ نے مختصر سا جواب دیا میری توقع سے بڑھ کر تیاریاں یہاں دیکھنے کو ملی تھی تیارہ شکن توپیں پہلے سے ہی تیار شدہ کنکریٹ کے زیرے زمین محفوظ بنکروں میں چھوپی ہوئی تھی صرف ان کی گردنیں باہر جانگتی دکھائی دیتی تھی ہم دونوں ان کے بیچوں بیچ چلتے نزدیکی گاؤں کی طرف جا رہے تھے میں ایک ان اکھیوں سے صورتحال کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا راستے سے ملنے والے اکثر فوجی ملاہ کے واقف تھے جب وہ انہیں پر نام کرتا تو میں بھی فوراں جے ہند کہہ کر ہاتھ اٹھا دیتا قریباں ڈیٹھ دو فرلانگ چلنے کے بعد ہی ایک جگہ کھیتوں کے کنارے کچھ لڑکے لڑکیاں کام کرتے دکھائی دئیے ملاہ نے ان میں سے ایک کو چنی لال کے نام سے پکارا اور ایک نوجوان اس کی طرف آتا دکھائی دیا قریب پہنچ کر اس نے جھکتے ہوئے بوڑے کے پاؤں چھوکر پر نام کیا اور حیرانگی سے مجھے دیکھا کیونکہ میں نے بغیر جان پہچان کے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا پرونہ ہے اپنا بیٹا دلی سے آیا ہے چاچا بولا پرکاش نام ہے میرا میں نے اپنا تعرف بظاہر مکمل کروا دیا ہم تینوں کھیتوں کے کونے پر لگے رہٹ پر جا پہنچے جہاں بہت سی لڑکیاں کپڑے دھو رہی تھیں ملاہ کو دیکھتے ہی سب نے چاچا نمستے چاچا رام رام کہنا شروع کر دیا بوڑا ملاہ سب کے سلام کے جواب میں باری باری ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا رہا یہاں بھی اس نے میرا تعرف بطور پرونہ ہی کروایا تھا سب لڑکیوں نے ہاتھ جھوڑ کر مجھے بھی باری باری نمستے کہا میرے قیمتی لباس اور پرکشش شخصیت کو ان میں سے اکثر نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا لیکن یہ کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی اب میں بھارتی محیلاؤں کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا ریڈ پر بنے ایک کمرے میں بیٹھ کر چاچا نے پہلے تو مجھے چائے پلائی پھر کملہ نامی ایک لڑکی کو میرے لئے جل بھوجن کا حکم دیا جس نے ایک ادائے دل برانہ سے میری سمت دیکھتے ہوئے تعمیل میں گردن ہلائی اور اپنی بے کابو جوانی سنبھالتی مستانی چال سے قیامت ڈھاتی تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی چاچا نے چونی کو جو اس کا داماد تھا میری کہانی صرف اتنے سے اضافے کے ساتھ سنا دی تھی کہ میں اس کے ایک دوست کا بیٹا ہوں شاید اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے یہ اضافہ کیا تھا سارے بھارت میں میں نے ابھی تک ایسا فرما بردار داماد نہیں دیکھا تھا جیسا چاچا ملہ کو نصیب ہوا تھا اس کی وجہ میں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی بظاہر تو اس میں کوئی جسمانی نقص نظر نہیں آ رہا تھا نئے نقص بھی ٹھیک ہی تھے پھر جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی اس کی دھرم پتنی کوشلیا سر پر لسی کا مٹکہ اور ہاتھوں میں روٹیاں پکڑے وہاں آئی تھی الڑ مٹیاروں کی طرح اس کے انگ انگ سے نشہ پھوٹتا تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی اسے شادی شدہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اتنی خوبصورت بیٹی پیدا کرنے پر یقیناً ہندو ملہ کو فخر کرنا چاہئے تھا اور ایسی دیوی کے دامِ الفت میں پھنسنے والا اس کا داس کیسے نہ بنتا اس نے مسکراتے ہوئے میرے خیر مکتم کیا اور کپڑے سمیٹنے باہر چلی گئی جو اس نے صبح سے دھوپ میں سکھانے کے لئے پھیلا رکھے تھے ان کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لئے میں نے بھی وہی کھانا کھانے کی خواہش کی جو کوشلیا چونی لال کے لئے لے کر آئی تھی لیکن چاچا نے مجھے شدت سے منع کر دیا وہ کوئی پرانے دور کا آدمی دکھائی دیتا تھا روایت کی جس کے نزدیک بڑی اہمیت تھی چاچا تھوڑی دیر کے بعد معذرت کر کے چلا گیا کیونکہ کشتیاں اکیلی تھی چونی لال کو اس کے جانے کے بعد میں نے بھگا دیا ویر جی آپ کام کیجئے میری وجہ سے میں نے فکرہ ادورہ چھوڑ دیا یار کچھ اچھا نہیں لگتا اس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی میں نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بازو سے پگڑ کر اٹھا دیا کسان کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے ہم تو شہری لوگ ہیں چائے کا کب پینے ہوتل چلے جائیں تو آدھا دن گزار دیتے ہیں میں نے ہستے ہوئے کہا جواب میں وہ ہستیا اور میرا دھنواد کرتا ہوا روٹیاں اور لسی اٹھا کر دوبارہ کھیتوں کو چل دیا جہاں اس کے ساتھی اس کے متاظر تھے اب تنہائی میسر تھی لیکن سوچنے کے مواقع حاصل نہیں تھے کیونکہ گاؤں بھر کی مٹیاروں نے میرا گہراو کر رکھا تھا ان کی جگتبازی جو یہاں کے پنجابی دہاتوں کی روایت بنتی جا رہی ہے نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا میں ان کے مختلف ریمارکس کے جواب میں مسکراتا ہوا اس طرف چل دیا جہاں کوشلیا کپڑے سمیٹ رہی تھی مجھے نزدیک آتے دیکھ کر اس نے ایک ادائی خاص سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر مجھے خوش آمدیت کہا بہت خوبصورت زندگی ہے آپ لوگوں کی میں نے دہاتی محول پہلی بار دیکھا ہے میں نے گفتگو شروع کرنے کے لیے فکرہ اس کی طرف اچھال دیا بس جی ایسا ہی ہے اب تو شہروں اور دہاتوں میں کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہا اس نے زمین پر جھکتے ہوئے کپڑا اٹھا کر اسے جھٹکا دیا جس نے اس کے جسمانی زاویوں کو بڑے خوبصورت انداز سے اوبھار دیا میرے دل و دماغ میں ایک چھناکہ سا ہوا کوشلیہ میں بلا کی جنسی کشش تھی میں نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا کیا کرتے ہیں آپ اس نے اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے مجھ سے پوچھا بزنس کاروبار میں نے مختصر سا جواب دیا اس اسنا میں کملہ اس کی طرف آتی دکھائی دی اچھا آپ چل کر جل بھوجن کیجئے کسی شئے کی ضرورت ہو تو کملہ موجود ہے اسے کہہ دیجئے اس نے مجھ سے کہا شکریہ میں نے مڑتے ہوئے کہا آئیے مہراج جی بھوجن کیجئے کوشلیہ نے جو میرے قریب ہی آگئی تھی بڑے نازو ادا سے مسکراتے ہوئے کہا